بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم اگر کسی کے دانت یا دھاڑ میں درد ہو تو اس کو انگلیب سے دبا کر یہ آیت سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا اگر کسی کو بھوک نہیں لگتی ہو تو اس آیت کو کس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا جائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا جب کسی کی ناف تل گئی ہو اس آیت کو لکھ کر ناف پر باندھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر کسی کو بدحضمی ہو جائے تو اس آیت کو کھانا کھانے کے بعد سات مرتبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے کھا لیں انشاءاللہ بدحضمی دور ہو جائے گی اگر کسی کے موں میں چھالے پڑھ جائیں یا بدن میں پھنسیاں ہو جائیں تو وہ صورت الزہا اکتالیس مرتبہ پڑھ کر شگر پر دم کر کے چبھا لیں انشاءاللہ راحت ہوگی جس کو سردرد ہو وہ اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کریں انشاءاللہ درد چاہتا رہے گا اگر کسی کے گردے اور پتے میں پتھری ہو تو اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے روزانہ پلاتے رہیں انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی اگر کسی کو سونے کے بعد خواہ میں برے خیالات اور وسوسے آتے ہیں تو علم نشرا کی پوری صورت سونے سے پہلے پڑھ لیں انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا شگر کا مریض روزانہ اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا کسی کے بدن میں ناسود یا داگ دھبا ہو تو اکتالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر دوائی پر پھونکیں اور دوائی استعمال کریں انشاءاللہ داگ دبے دور ہو جائیں گے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس آیت کو پانچ مرتبہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں انشاءاللہ پیٹ کا درد چاہتا رہے گا اگر کسی کو نرزر لگ جائے چاہے کتنی سخت ہو اس آیت کو یارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے انشاءاللہ شفا ہوگی دل کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس آیت کو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں انشاءاللہ بیماری دور ہو جائے گی دل کی تکلیف دور ہو جائے گی